موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیر نواز ناظرین پاکستان کا ہر شہری بیرون ملک جا کر روزگار تلاش کرنے کے خواب دیکھتا ہے پاکستان میں روزگار کے کم مواقع اور بساوقات قابلیت کے مطابق اجرت نہ ملنے پر ملک کے نوجوان مایوس ہوتے ہیں جس کے بعد وہ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ انہیں روزگار کے لیے بیرون ملک جانا چاہیے بیرون ملک روزگار کے لیے زیادہ تر دبائی یا سعودی عرب کو ترجیح دی جاتی ہے مگر زیادہ تر پڑے لکھے نوجوان امریکہ یا کینیڈا کا سفر کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی کچھ ایسے ہی ترتیب دیا گیا ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ حکومت کی امریکہ اور کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں سے وابستہ امیدوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان کاروبار یا روزگار کی تلاش کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کینیڈا کا جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمی ڈوزل بہت شکریہ سمی ڈوزل صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت پاکستان میں ایک نئی تبدیلی کی لہر چل رہی ہے اور یہ تبدیلی کی لہر پاکستان تحریک انصاف کے حکومت قائم کرنے کے بعد سے نظر آ رہی ہے کس طرح کے کاروباری معاملات رہے ہیں ماضی میں کینیڈا اور پاکستان کے درمیان اور اب آپ اس کو کس طرح سے تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میرا تعلق کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل سے ہے میں مجھے تقریباً کم ہوگیش اٹھارہ انہی سال ہوگئے یہ آئے میں اور کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل کا جو منڈیٹ ہے اس تو پرائیمری ریموٹ بائی لیٹرل ٹریڈ بٹھین کینیڈا اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ کو انہائنس کرنے کے لیے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ایت ہائیس لیول جب ہائیس لیول افتمراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہائی لیول کے لوگ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو بزنس کی موٹی کو ایک کانفرنس ملتا ہے ایک بہت پوزیٹو میسج جاتا ہے کہ جی یہ دو ممالک جو ہیں وہ آپس میں مکام کرنے کے لیے تیار ہیں مجھے اس ادارے کا صدر بنتے ہوئے کچھ پانچ سال ہوئے ہیں پانچ سال پہلے کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل کا جو ٹریڈ تھا وہ تقریباً ساڑھے چار سو ملین کے ترمیان تھا لیکن ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور جو ٹایسپورہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں اتنا اسٹیبلش کیا ہے کہ پچھلے تین سال سے جو ہماری مرچنڈائی سٹریٹ میں سریف مرچنڈائی سٹریٹ کی بات کرنا ہوں وہ ایک بلین ڈالر سما بلین ڈالر دے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ over a billion ڈالر فور the last consecutive three year جو ہے وہ میریٹ کر رہی ہے اور یہ بہت ہی تھوڑا ماؤنٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک کو کینیڈا جیسے ملک کے ساتھ ہوشش کرنی چاہیے کہ بہت ریسپٹیو ہے جنرلی پوزیٹیو ہے تو پاکستان تو جی سیون کا حصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پاکستان کو اور کینیڈا کو انگیج کرنا چاہیے ابھی ان کی ایک نئی منسٹر اڈاپڈ ہوئی نے سمیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ پاکستان اور کینیڈا کی بزنس کمیونٹی کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں تو پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کینیڈا میں مقیم پاکستانی اور کینیڈین بزنسمن پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں ان کا کتنا اعتماد بڑھے گا دیکھیں جو رول پاکستانی ڈائیسپورہ پلے کرتا ہے دنیا بھر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسی پوزیٹیو فضا ہے اور میں نے پہلے بھی یہی کہنے کی کوشش کی تھی کہ ہم پوزیٹیو میسیج سن رہے ہیں اور اور آلریڈی پاکستانی ڈائیسپورہ نے بڑی پوزیٹیو باتیں کی ہیں تو انگیز پاکستانی ڈائیسپورہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بڑی پوزیٹیو ہوگی جو ہاں آسانی ہوگی to do business there are a lot of people who would be very keen to bring top most companies بہت ساری کانیڈا کی skill sets ہے کانیڈا کی ایکسپورٹیز ہے کانیڈا کی ایکسپورٹیز اگرکلچر میں ہے آئی ٹی میں ہے انفرمیشن تیکنولوجی میں ہے اسی کو ہم نے پڑھانا ہے اور اس کو ہم کوشش کر کے ہم سوٹی بی سی is a not for profit کانیڈین اورگنیزیشن جس جو کہ یہاں بیست ہیں تو ہم by my mandate we are a canadian اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم آگے پوزیٹیو طریقے سے ٹھیک ہے سلیم صاحب یہ بھی بتائیے کہ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کے اگر ہم بات کریں سلیم صاحب مجھے یہ بتائیے سمیر صاحب کے گزشتہ جس کا ابھی ہم نے 31st anniversary گالا ہے عورس نائٹ اس کے شاید آپ آگے پیچھے کچھ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے سرئیے اچھے سر یہ بتائیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں امپورٹس میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے لیکن ایکسپورٹس میں بتدریج کمی آ رہی ہے اس کی کس طرح سے ہم امپروومنٹ اس میں لاسکتے ہیں مزید کیسے بہتری ممکن ہے دیکھیں سب سے زیادہ میری ایک personal observation یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو رول پلے کرتا ہے وہ پاکستانی diaspora کرتا ہے یا فیڈیشن کرتا ہے we have been trying to work with the فیڈیشن of پاکستان chamber of commerce we have been trying to work with many many organizations ہوا یہ ہے کہ دیکھیں سب سے important چیز میں اس طرح دیکھ رہا ہوں اور مجھے اور مجھے کہ جہاں صرف 400 ملین دولار کی ایک 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 دیل بلین دولار کی ایک دیل ہو گئی ہے تو ایک relationship building process ہے ہمیں from a پاکستانی perspective we have to gear ourselves up together to come at highest level to see what are the exceptional products and services that پاکستان can offer اس وقت سب سے زیادہ جو trade ہو رہی ہے وہ agriculture side پر ہو رہی ہے جو کہ یہاں جانس سے high quality canola grain and lentils وضائرہ جا رہے ہیں پاکستان سے بھی چیزیں آ رہی ہیں لیکن ہمیں ہمیں تھوڑا سا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میرا انجنرین کا background میں میں سمجھتا ہوں ہمیں آئی ٹی میں اپنی ایکسپرٹیز جو بہت زیادہ بنیوی ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اور ایک 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 پاکستان بہت زیادہ بنیفیٹ کر سکتا ہے ہے اس ہم بہت زیادہ ٹرائیل بہت زیادہ ٹرائیل کی ضرورت نہیں ہے ریموٹ آئی ٹی اندسٹری کو بہت زیادہ آگے بنا سمیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہیں اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت کم عرصے میں کینڈا میں ایک مقام بنایا ہے اور بہت جلد ترقی حاصل کی پاکستان کا نام روشن کیا ہے نئے آنے والے لوگ کس طرح سے وہاں پر اپنا اس طرح کا مقام بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کے لئے ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے نہ رہے وہ کوشش کریں کہ لوگوں سے ملیں گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں جو کہ وہ new comers کو اور entrepreneurs کو آفر کرتے ہیں اب ہم نے earlier on this year ایک سمنار بھی کیا تھا دائیورسٹی انسٹیوٹ کے ساتھ اور پروفیسر دوکٹر وینڈی سوکیر جو کہ ڈائیورسٹی سٹیوٹ کی ہیڈ ان کو میں پچھلے سال پاکستان بھی لے کے آیا تھا تو وہاں یہاں کانیڈا میں بڑی opportunity ہے for people if they look around and they search the government federal provincial or local government بہت ساری workshops اور guidelines provide کارتی ہیں on how پچھلے پچھلے اچھے پوزیٹیو لوگوں سے ملے ایک پوزیٹیو اگر سہین دکھے تو میں نے لوگوں کو دیکھا دو دو مہینے میں آنے کے بعد پروفیشنل جوپ بھی مل جاتی ہیں 10-15 سال پہلے کافی مشکلات تھی کہ کانیڈی ایکسپیئینس مانگا جا رہا ہوتا تھا لیکن کانیڈا نے جسیمیت 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 سیمیت جاتی سمیر صاحب یہ بتائیے کہ کینیڈا کے علاوہ بھی اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر پاکستانی کمیونٹیز موجود ہیں چاہے وہ بزنس فورمز ہوں یا دیفرنٹ اور دیگر دپارٹمنٹس کے اگر ہم بات کر لیں تو ان کنٹریز میں اور کینیڈا میں کیا ڈیفرنس ہے کینیڈا اپنے نئے پاکستان اس طرح کی جو کینیڈا پاکستان کاؤنس کی طرح کی اورگنیزیشن میں بھی ہیں جوڑپ میں بھی ہیں اور ہسٹیلیا میں بھی ہیں اور گورومنٹ کو میں سمیر صاحب کے منسٹریز کو یہ سورسز استعمال کرنی چاہیے میں آپ کو ایک ریل واقعہ بتاؤں ایک سمینار میں نے اٹھائی دیا تھا جس نے ایک کچھوی کھومت کے منسٹر نے اورگنیز کی تھی تو میں نے کھڑا ہو کے کہا میں نے کہا جی دیکھیں آپ کا جو سب سے زیادہ پوزیٹیل سٹینٹ ہے اور کانیڈا کی آپ کو بڑھانی ہے تو آپ کو ہماری جیسی مخلق اورگنیزیشن چاہے وہ سریلنکہ چینبر او کامرس ہو کرکش بزنس کاؤنسل ہو ان کو آپ ریلیج کریں کیونکہ وہ بیسٹ انبیسیڈرز ہمارے ساتھ جیسی دیکھیں اور اس کے لئے کانسلوں کو دیکھتا ہوں کہ کینید ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ we can provide guidance with the support of our diaspora and the local government in Canada and the new government in Pakistan کہ ہم اس کو positive بلکی سے historic کر کے business opportunities کو create کر رہے ہیں ہمیں کچھ سامناف کرنی ہیں اور کچھ اٹھاپ کرنی ہیں پاکستان سے لوگ آئیں ہم ان کو welcome کریں گے پاکستان سے لوگ آئیں گے we can work on several stimbers we will be happy to work on the relevant machineries of the government and to see how best we can create democr百ی رہی اس کے بعد وہ چینیڈا کے ساتھ کیا چیزوں میں کر سکتا ہے ہمارے پانچے چیزوں کا مینڈیٹ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کار سیلڈبلوپمنٹ ہے آئی تی سیکٹر ہے بانکنگ اندرسٹری ہے اگر کلچر ہے آٹیفیشل انکریجنس ہے اس طرح کی پانچے چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ اگر فوکس کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ایک بلین کے ساتھ میں چلے گئے ہیں انشاءاللہ اس کو بہت سوکر کرنے کی جائز ہے یہ بات کسلیم کرتے ہیں ہمارے یہاں کے زیبین لیگرشپ ہمارے پاس ہمارے پاس بہت بڑی سپورٹ ہے ایک کانیڈا پاکستان پارلیمنٹری سائنشپ جس میں کے کوچیر ہیں ہماری ایک خاتون پاکستانی علی جنجی سلمہ زاکر وہ کوچیر کرتی ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ممبر اف پارلیمنٹ کی ایک بڑا خالق بلکہ کسی کی ہماری کمیونٹی کا بہت مشیل تھا میں تین دن پہلے ہی بھی ان کو کسی کو مدوانے کے لیے دے جائے تھا کہ ہم تن چیزوں کو لیبریج کر سکتے ہیں اور پوزیٹیز کرید دیتے اور ہماری پوزیٹیو میسیجیز جو ہے میں لیبرشپ کو اور گورننٹ اف کینیڈا کو پچھا جاتے ہیں اچھا سمیر صاحب بھی بتائیے کہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل کیا کوئی آپ لوگوں کی جانب سے ایک ایسا فورم تیار کیا گیا ہے کہ پاکستان سے جانے والے کینیڈا جانے والے نئے لوگ یا وہ نئے انڈیویجولز جو وہاں پر کاروبار کرنا چاہیں یا کوئی جوپس بغیرہ کی حوالے سے مہا پر جانا چاہیں تو ان کے لیے آپ کا پلیٹ فارم کس طرح سے ہیلپفل ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑی سے وضاحت کروں کہ کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل ہمارے فورم پر اگر جب لوگ آتے ہیں ہم اپوچنیٹیز کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو پرنیکٹ بزنس تو بزنس ٹھیک جب فیڈریشن سے یا کوئی ادارے سے جب آتا ہے ہم کاؤنسل آئی کمیشن کے کوشش کرنے کوشش ہوتے ہیں کہ ان کو ریلیونٹ لوگوں سے ملایا جائے ہم ضرور ایک اوڑا سا پورشن آئیم جو ہے ہم ضرور دیتے ہیں تاکہ جو نئے پروڈیسن آئے ان کو تھوڑی سی گائیدنس دی جائے کہ وہ اس کو آگے کیسے اپنے آپ کو ستابلیش کریں گے جب وہ اپنے آپ کو ستابلیش کریں گے تو Canada کے لئے اپنے آپ کو ستابلیش کریں گے سمیتنسلی they can always create that opportunity for them to get back to their motherland and I think ہر پاکستانی کا دلی پورکتا ہے کہ جی میں اپنے مجھ میں Canada میں بیٹھا ہوں اور جہاں کچھ کر رہا ہوں اور Canada ہمیں جو فسلیٹی جیتا ہے لیکن اندر سے ایک پاکستان کے لئے ایک محبت رہتی ہے اور اس کو پوزیٹیف طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں لیکن بہت پسنچل ہے it's it's always a growing process جی یہ تھے سمیر ڈوزل جنہوں نے پاکستانی حکومت اور خاص کر Canada میں روزگار تلاش کرنے والوں کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو کی آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے اور پر کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقت کے بعد موسیقی کی مثال ہے مہارت کا کمال ہے مکھائیں پیریانی گرمی 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 سویٹس گرمی ریسٹورانٹس اور گرمی بینکٹ ہالز کیسر چودری کی زیرے قیادت گرمی سویٹس گرمی ریسٹورانٹس اور گرمی بینکٹ ہالز کے گیارہ سال خوشزیکہ انواع اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ورائیٹی گرم گرم اون فریش باربیکیوز تازہ مزیدار پلاو بریانی اور دوسری رائیس ڈیلیکیسیز لزیز اور چٹ پٹے مطن اور چکن کور میں پارٹیز کے لیے دو بینکٹ ہالز چیٹرنگ فرال اکیینز فر ڈیٹیلز پلیز کال گرمی سویٹس گرمی سویٹس گرمی بینکٹ ہالز کونی آئیلنڈ ایبنیو برکلین نیو یارک خون سیون وان ایٹ فور وان فور وان زیرو زیرو ویلکم بیک ناظرین پروگرم فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اب کچھ بات کر لیتے ہیں امریکہ کی پاکستان کی موجودہ حکومت ابھی بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہاں مقیم پاکستانی زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس بھیجیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو پاکستان میں اس وقت ڈیم بنانے کے لیے بھی جو ایک مہم چل رہی ہے جس کا چند روز قبل وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے خاص کر کے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان میں ڈیم بنانے کے لیے فرمز دیں اور پاکستان کے نوجوان پر ہائی اور روزگار کے خاطر جو امریکہ جانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں اس حوالے سے کیا کچھ اس وقت ہم محول دیکھ رہے ہیں یا نئی حکومت کے قائم ہونے کے بعد اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے جس کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو یورک میں مقیم سینئر صحافی معوض اسد صدیقی بہت شکریہ معوض اسد صدیقی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور سب سے پہلے میرا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان پاکستان کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں وہ اس وقت کس نہج پر آپ کو نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کہ اس وقت پاکستان میں ایک نئی حکومت بنی ہے پاکستان تحریکی انصاف کو پہلی مرتبہ موقع ملا ہے حکومت بنانے کا تو اس جماعت کے حکومت بنانے کے بعد امریکہ میں مقیم پاکستانی اور امریکن بزنسمنٹ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں کس حد تک انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں جیسے جہاں رشوت چل رہی ہو وہاں کیونکہ وہ پھر رولز کو فالو نہیں کرتے اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں لیکن جہاں بدمنی ہو وہاں نہیں جاتے ہیں پاکستان میں ایک بڑے پیمانے میں بدمنی رہی ہے لوگوں نے سرمایہ دوبائی منتقل کیا لوگوں نے سرمایہ بنگلہ دیش منتقل کیا اور دیگر ممالک امریکہ اور کینیڈا میں منتقل کیا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دہشتگردی پہ نسبتاً قابو پایا گیا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تھوڑی بہت سرمایہ کاری کرنی شروع کی ہے زیادہ طرح ہم آیا بدقسمتی ہے کہ زمین پر سرمایہ کاری ہوتی ہے اور وہ پیسہ ہو شاید زمین خرید کے ڈالنے کے شاید اور جو زمین کی قیمت کبھی بھی کب نہیں ہوتی مطلب ہمیشہ بڑھتی ہے تو دوسری بات یہ کہ نئی حکومت کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک مرتبہ پھر یہ بتاتے چلوں کہ احتمال کے لیے وقت چاہیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیرون مل پاکستانیوں میں وزیر آدم عمران خان صاحب کے لیے ایک عزت ہے ان کی پہ احتمال ہے لیکن یہ احتمال جو ہے وہ وقت چاہیے اس کو مزید کیونکہ وہ میں آپ کو بتایا کہ سرمایہ کار کسی کا نہیں ہوتا وہ یہ دیکھے گا لیکن سرمایہ کاری کہ بھئی اس کو پیسے لگانے ہیں وہ یہ دیکھا ہے کہ اس کا ریٹن کتنا آ رہا ہے تو جب ملک کے حالات بہتر ہوں گے جب بڑے بڑی کمپنیز ممالک جو ہے سرمایہ کاری کر رہے ہوں گے تو یہی ہوتا ہے کہ کامیابی کے جو ہے وہ صحبہ پہ ہوتے ہیں ناکامی یتیم ہوتی ہے جب پاکستان کامیاب ہوگا انشاءاللہ وزیر آدم عمران خان اور ریٹن بھی چاہتے ہیں محبت خالی خولی تو نہیں ہے تو جب بہتر ہوگا اگر نفع نقصان پہ بھی ہو رہا ہے برابر بھی ہو رہا ہے تو شاید چلے جائیں لیکن کوشش یہی کریں گے کہ وہ یہ دیکھتے رہے ہیں وہ یہ تین سال دیں گے نوے دن نہیں دیں گے وہ دو تین سال دیں گے اس میں دیکھیں گے کہ امن آیا بہتری آئی پیسے واپس آ رہے نہیں آ رہے ہیں یا چیزیں آسان ہو رہی ہیں امنان خان کی حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں وہ ون ونڈو آپریشن کریں گے میرے خیال میں ایک اچھی تجویز ہے ون ونڈو آپریشن جب ہوگا تو اس کے نتیجے میں یعنی وہاں سے اگر جو چیزیں ہیں جو سرمایہ کار ہیں دو چیزوں پر جاتا ہے جب رشوت وغیرہ چل رہی ہوتی وہ بہت ساری چیزیں بہت آسانی سے حاصل کر لیتا ہے تو وہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچتا ہے جو بچنے والے لوگ ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ کام آسانی سے ہو رہے ہیں زمینیں آسانی سے مل رہی ہیں چیزیں سہولت آسانی سے مل رہی ہیں تو یقیناً موونگے لیکن اگر کوئی فیل فور یہ سمجھ رہا ہے کہ امران خان کی حکومت کے آتے ہی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے نہیں وہ انتظار کریں گے سرمایہ کار عام فرد شاید موونگے ایک دو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جہاں موونگے ابھی مجھے ان کو پتہ نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں گیا ہوں گے اب تک تو لیکن یہ دیکھتے ہیں آنے والا وفتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جانے کی خواہش رکھتے ہیں نائن الیون کے بعد ایک بہت بڑی ٹیم واپس گئی تھی لیکن وہاں کے حالات وزید خراب ہوئے اور امریکہ کے وزید بہتر ہو گئے لوگ واپس موونگ ہوئے میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں تو آئی ہوب کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو لوگ بہتر میں جانا شروع کریں گے اچھا یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو لے کر ماضی میں کئی بار اتار چڑھا ہو دیکھا گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کاروباری حوالے سے تعلقات میں سب سے بہتر دور کون سا تھا دیکھیں جب امریکہ کو ہماری ضرورت تھی اس وقت بہترین دور تھا سب کوٹا بھی نہیں تھا رضی اللہ وغیرہ کے زمانے میں یا اس سے پہلے اور بہت سارے اگر آپ نے ادوار دیکھیں خاص طور پر جا ڈیکٹیٹر ضرورت تھی امریکہ کی یا افغانستان میں بات ہو رہی تھی اس کے بعد سے تو ایک دشمنی والا نظر آتا ہے یعنی کلنٹن صاحب جو دوست سمجھے جاتے تھے انہوں نے جو رویہ پاکستان کی اختیار کیا تو وہ اتنا اچھا رویہ نہیں تھا اس لئے کہ پاکستان کی ضرورت پوری ہو چکی تھی ان کا ایک جو ہے وہ ہم دنیا جو ہے نا ایک یونی پاور دنیا ہو گئی تھی اس میں سے رشیہ نکل گیا تھا پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی قربانیوں کے نتیجے میں جس کے قیمت پاکستان آج کے دن تک بگتار آئے اور لیکن اب کا دور میرے سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک ہے اس لئے کہ ڈانالڈ ٹران صاحب جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سبوٹ کے ٹویٹ کرتے ہیں پلس جو شخص نہ ترکی کو چھوڑا ہو نہ چین کو چھوڑا ہو تو پاکستان کو تو وہ دشمن سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ کی جو عام عوام ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا برانی سوچتی لیکن یہاں پاکستان کے لیے انتہا سے زیادہ بدقسمتی سے یہ کہیں کہ بہت زیادہ جو منفی تاثر ہے اور ان لوگوں میں بھی منفی تاثر ہے جو ماضی میں جو نمائندے ہیں یہاں کے وہ بھی آپ کے دوست سمجھے جاتے ہیں خود میری جب یہاں کے مسلمان کانگنسمنٹ سے ملاقات رہی تو انہوں نے شکایتاً کوئی بات بھی کی اس طرح کی کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کرتا ہے یا پاکستان یہ سمجھ لیں جو ایک عام یہاں بنائے کہ پاکستان ڈبل گیم کرنے والی بات ہے تو ایک عام تاثر جو ہے وہ پوری جو ہے اوپر سے نیچے تک تنگ ٹینک سے لے کے یہاں کے ایوانوں تک اور حکومتی سطح تک پہلے پولٹیکلی وہ لوگ بولتے نہیں تھے صفارتی لینگویج میں وہ بات نہیں کرتے تھے لیکن جب سے ڈانالڈ ٹرون صاحب آئے ہیں انہوں نے تو صفارت کاری کی زبان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی ہے تو وہ کھل کے بات کرتے ہیں تو یہ تعلقات کا جو دور سب سے خرابی ہے سب سے بہتر ہے جب ہم اوپنستان کے ساتھ ہیں اس میں ان کے لیے ہم جب ایک سہولتکار کا فریضہ انجام دے رہے تھے جب ہم ایک قرائے کی فوج کی طرح ہم ان کے لیے لڑ رہے تھے ہماری عوام لڑ رہی تھی ہماری فوج لڑ رہی تھی اور گنیں ان کی ہوتی تھی افغانستان کے جو اس وقت اب جہشتگر اور اس وقت کے ان کے مجاہد جو ہوتے تھے جب کہ میں تو خود اسامہ بن لازم کو بھی سیاہیے اور پاکستان کے افغانستان میں ٹپلائی کیا گیا تو اب داری بات ہے کہ جب ضرورت نکل گئی تو پاکستان اب صرف ایک ایسا اسٹریٹ رہ گئی ہے جس سے ٹپ مور کا مطالبہ ہوتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بہرحال تجارت کے لیے کبھی بھی بہت زیادہ نہیں کیا گیا ایک زمانے میں آسیب علی زرداری صاحب کو آپ جتنا برا بھلا کہہ لیں وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ جو ہے وہ انداد نہیں ٹریٹ مطلب اب ان کی نیت کیا تھی لیکن یہ ضرور تھا کہ امریکہ نے زیادہ تر انداد دی یہ ٹریٹ پہ اتنا انہوں نے فوکس نہیں کیا اور وہ ٹریٹ سے اگر فوکس ہوتا تو شاید ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے بہت اچھا دور کبھی نہیں رہا لیکن مناسب دور میں کہتا ہوں کہ وہ زمانے میں تا اس وقت صورتحال ہے وہ ورس صورتحال ہے ٹھیک ہے اچھا گزشتہ کئی برس سے ہم دیکھنا ہے کہ جی پاکستان میں امپورٹس میں تو بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے لیکن ایکسپورٹ میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اس بتدریج کمی کی کیا وجہ ہے اس کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت فیکٹس این فیگر تو نہیں ہے کہ کیا کتنے کی تجارت ہو رہی ہے لیکن میں جتنا جانتا ہوں اس لیان سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے تجارت کے تعلقات نہیں ہیں اب آپ گارمنٹس کے حوالے سے دیکھ لیں ہماری جو سب سے بڑی انٹسٹری ہے اس میں ہمارے پاس کوٹا ہے اور اس کوٹ جبکہ بنگلہ دیش جیسے ملک کے پاس کوٹا نہیں ہے اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان کے بہت سارے جو فیکٹریز ہیں وہ بنگلہ دیش مووئی اور بنگلہ دیش کو اس سے بہت فائدہ ہوا اگر ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں ہم نے ان کے لئے خدمت کیے ان کے لئے جنگیں لڑی ہیں ان کے لئے ہم خادم بن کے رہے ہیں اور باقال عمران خان کے کہ ان کی جنگ لڑی ہے اس کے باوجود ہمارا جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ پرقرار رہا اور دوسری چیز اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا اس حوالے سے علم نہیں ہے کیونکہ معاشیات جو ہے میرا مضمون نہیں ہے یا تجارت لیکن جو ایک عام پاکستانی اور ایک عام صحابی کے احسے سے جانتا ہوں عام کی مثال لے لیں کہ عام لانے کے لئے ہمیں صرف یہاں صفات کی طرح پر مذاکرات کرنے پڑے دنیا میں کوئی پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ کسی صفیر نے باقاعدہ حسین عقانی صاحب تے ایک بڑی زبردست قسم کا نمائش کرنی پڑی اور صفیر صاحب نے افتتہ کیا کہ عام آنا شروع ہو گئے تو ہماری یہ حالت ہے کہ عام لانے کے لئے ہمیں ہلری کلنڈن کے جو ہے وہ پھٹنے پکڑنے پڑے اور اس کے نتیجے میں عام آیا اور اب ذریعہ میں تھی اتنی مذاکرات ابھی تک نہیں ہو رہے تو اب ٹرم کے آنے کے بعد تو صورتحال اور ہی خراب ہو گئی ہوگی جو دوست سمجھے جاتے تھے ان کے نمائنے میں اتنی اچھے نہیں تھے تو ابھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے پر فیٹسن فکر ہوتا آپ کو بتاتا لیکن ایک عام پاکستانی ایک جنرلیسٹ کے حیثے سے میں یہ جانتا ہوں کہ بہت اچھے تعلقات نہیں ہے سیئے اچھا یہ بتائیے ماویس صاحب کہ کیا امریکہ میں مقیم پاکستانی نئی حکومت کے قیام کے بعد باہر سے رقم یعنی کہ ڈالرز کی صورت میں جو یہاں پر بھیجی جاتی ہے ریمیٹنس وہ بھیجنے کے لیے اب تیار نظر آتے ہیں دیکھیں بظاہر تو تیار نظر آتے ہیں اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر آدم عمران خان صاحب نے پاکستان میں تیتیس فیصد ووڈ لی ہیں لیکن اگر بیرونے ملک پاکستانیوں میں شاید انتخاب کرائی جائیں ایک جنرلس کے احساس ہے جو میرا جدرمہ ہے گوشتہ میں یہاں پچھس سال سا ہوں اور تقریبا پندرہ سالہ سال سے صحابت کر رہا ہوں میں نے اتنی مقبولیت بیرونے ملک کبھی کسی کی نہیں دیکھی ہے تو اب وقت یہ ہے کہ اس مقبولیت کو اس پیار کو وہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کی زبان ہو وہاں آپ کے ہاتھ بھی ہو یعنی مقبولیت بات کی جاتی تھی کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے وطن کو ضرورت ہے تو شاید یہ چیز نظر آیا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک انتخابی مہم کے لیے چندہ جمع کیا اور اس میں وقال ان کے جو ان کے جو عوضہ داران ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف میں انتخابات کی بات کر رہا ہوں شوکت خانم کی بات نہیں کر رہا اس میں تقریبا ایک میلین ڈالر کا چندہ جو ہے انہوں نے دیا اور میرے خواہ میں یہ پاکستان اور امریکہ دونوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی ملک سے اتنی بڑی رقم کسی ایک سیاسی تنظیم کے لیے لیگل طریقہ سے گئی ہو اگر وہ ایک میلین کی ڈالر جو ہے وہ رقم انتیاز صاحب نے جو ان کے نیجرسی میں عددار ہے نیجرسی کے ایک استعمال سے خطاب کرتے ہوئے بتائی تو اگر جب وہ انتخابات کے لیے فنڈ دے سکتے ہیں ان کے کارپنان تو یہ جذبہ جو ہے اس کو بڑھا کے وہ اگر اپنی فیبلیز کو ڈالر کے صورت میں بھیجنا شروع کریں تو میرے خال میں یہ پتہ چلے گا کہ جو پی ٹی آئی کے جو خاص طور پر پہلے پی ٹی آئی کے پھر دوسرے نمبر پہ دوسرے پاکستانی جو عام پاکستانی جو عمران خان کے نہ حامی ہے نہ مخالف اور دوسرے تیسرے نمبر پہ وہ جو مخالف ہیں تو وہ اگر دیکھیں کہ یہ نظر آ رہا ہے تو وہ بھیجنا شروع کریں گے کہ بہتری نظر آ رہی ہے ملک میں لیکن سب سے پہلے جو ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جو ہمیشہ نعرے لگاتے رہے تھے میری ان سے اپیل ہے کہ عمران خان کی آواز پر لب بیک ہیں جیسے میں نے ڈیم میں دیکھا ہے کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ ابھی بدائر مجھے نہیں معلوم کیا طریقہ ہے کس طرح بھیجوا رہے ہیں اس کے لیے عمران خان صاحب نے کوئی ہومورک نہیں کیا کوئی بھی ہومورک نہیں کیا اگدم سے اعلان کیا ہے پہلے یہ تیہ ہوتا کہ پھر کس طریقہ سے کیمنٹیز بننی ہے یا all of the sudden میں نے یہاں کے جو ان کے نمائند ہیں ان کو کال کی ان کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے بس پاکستانی فیس بک پہ آتے ہیں پیسے ہیوں لہر آ کے دکھاتے ہیں کہ ہم بھیجنے والے ہیں بھیج رہے ہیں نہیں بھیج رہے ہیں کہاں جمع ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ابھی اس کی صورتحال نہیں آ رہی ہے مجھے یقین ہے کہ صحیح جگہ جا رہے ہوں گے لیکن ابھی بضائے نظر نہیں آ رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ طریقہ کاروضہ ہونا چاہیے یہاں لوگوں کی ایک تربیت ہونی چاہیے کہ کس طرح آپ بھیجیں بڑے لیگل مسائل ہیں کیونکہ پاکستان میں ایک ایک پیسہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کس طرح جا رہا ہے یہ آسان نہیں ہے اگدم انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ آپ کر رہے ہیں خاص طور پر امریکہ کی بات ہوتا تھا یہاں بہت سی چیریٹیز ہیں جو خالصتا خالصتا عبادت کا کام یعنی وہاں جا کے پیسے دے رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں ان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کے ایک ایک سینٹ پر واج ہو رہی ہے تو جب آپ یہاں سے ڈیم کے لیے کسی کے لیے بھیجیں گے تو اس کا کار قانونی چیزیں یہ کام ہونا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم تیار ہے ایک مرتبہ صرف احتمال کی بات ہے لوگ عمران خان پہ اعتبار کرتے ہیں عمران یہاں کے خبز کا اور سیز پاکستانی میں کہہ رہا ہوں 33 فیصد پاکستان میں ملے ہوں گے لیکن میرا ایک اندازہ ہے ایک جنرلیس کے حیثیت سے کہ اگر یہاں انتخابات ہو جائیں تو ان کو 70-80 فیصد ووٹ بیرنی ملک پاکستانی سے ملیں گے اب وہ جملہ جو بات بیرنی ملک پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم جان بھی دینے کے لئے تیار ہیں اب ان کے لئے وقت ہے لیکن ان کو ایک قانونی طریقہ بھی بتائیں کہیں فس نہ جائیں محبت میں پاکستان کی صحیح اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ آنے والے وہ مرد و خواتین حضرات جو چاہتے ہیں کہ بیرنی ملک جا کر کوئی شعبہ اختیار کر لیا جائے ان کو ایسی کونسی فیلڈز ہے کس ہنر میں محارت حاصل ہونی چاہیے کہ وہ امریکہ میں ان کو مناسب روزگار کی سہولیات مل سکیں دیکھئے پوری دنیا اس وقت ٹیکنالوجی بیس ہے اور امریکہ میں خاص طور پر جو انڈیانز ہیں بڑی طریقہ سے بڑی طریقہ سے چائمیں یعنی اگر ہم ریشو رکھیں کہ آبادی کا تو شاید ہم پندرہ بیس کلوڑ ہیں اور وہ ایک عرب سے زیادہ ہیں لیکن اگر ہم جاپس کی بات جائیں تو یہ جو پروپورشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اگر وہ ان کے سو آدمی ہیں تو ہمارے کوئی دو چار آدمی کہیں ملادمت کرتے ہوں گے تو ٹیکنالوجی کیسی چیز ہے اس میں زیادہ سادہ مہاری خاصل کرے اور یہ نسبتاً آسان ہے نسبتاً آسان اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل کالج میں لوگوں کا نہیں ہوتا اور میڈیکل کالج میں کیونکہ یہاں میڈیکل کی فیل بھی ابھی تک اوپن چل رہی ہے فارمیسی کی فیل بھی اوپن چل رہی ہے لیکن کیونکہ یہاں پروفیشنل اس پہ آپ کے داخلے نہیں ہوں پاتے اور ضروری نہیں کہ اگر کوئی میڈیکل میں نہ جائے یا فارمیسی میں نہ جائے تو وہ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہوتا میں نے بہت سیسے بچے دیکھیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا مطلب اگر میڈیکل وغیرہ میں فیل ہو چکے لیکن میں نے اس کمز ٹو ٹیکنالوجی بہت زیادہ شاندار ہوتے ہیں ایک چیز یہ ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہمیشہ ایک ذہن سوچنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے لینڈ آف اپرچنیٹی ہے میں نے یہاں دیکھا ہے جو بزنس کرتے ہیں مطلب چھوٹے سے بزنس ہے اور مثالیں ہیں پاکستان میں ہم نے بہت کم آپ کو یہ دیکھا ہوگا یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو لوگ بھاگ کے آتے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو خاندان غریب ہیں اور آپ پچاس بیس سال بعد ان کو وزٹ کریں گے تو وہ بھی غریب ہوں گے یا ان کی پوزشن وہ نہیں بڑی ہوگی بلکہ بعد اوقات بہت کم ہوتی ہے لیکن امریکہ میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے بزنس میں آیا اور آج جو ہے وہ ملینر ہے تو اس طرح سے بزنس ہے ٹیکنالوجی ہے لیکن خاص طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے اس میں زیادہ زیادہ نسبتاً آسان ہیں نسبتاً اس میں جگہیں زیادہ ہیں اور یہ فیلڈ کیوں کہ جتنی جتنی ٹیکنالوجی بڑھتی جاری ہے ہو سکتا یہ سیچیریٹ ہو جائے لیکن اس خود سیچیریٹ نہیں ہوئی ہے تو اس میں زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہیں زیادہ سیادہ پڑھ کے آئیں لینگویج پہ عبدور حاصل کر کے آئیں اگر کبھی آنا ہے لینگویج بہت امپورڈن ہے اس کے لیے کیونکہ یہاں جب آپ پڑھیں گے آگے جائیں گے تو آپ کو یہاں کی زبان آنی چاہیے اس حوالے سے اب تو پاکستانی ماشاءاللہ ہر شعبے میں ہیں پلس میں بھی جا رہے ہیں دوسرے اداروں میں بھی جا رہے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں بھی جا رہے ہیں لیکن خاص طور پر ٹیکنالوجی کی فیلم میں بھی بھی سمجھتا ہوں کہ کیسی ہے جو پرائیوٹ ہے بس میں بہت مدید آگے بڑھا جا سکتا ہے صحیح بہت شکریہ جناب صحافی سینئر صحافی معوضہ صدیقی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ نے آج کے اس پروگرام میں ناظرین ملاحظہ کیا کینیڈا سے سمی ڈوزل صاحب جو کہ بزنس کمیونٹی کے ایک سینئر پرسن ہے انہوں نے بتایا کہ کینیڈا میں کس طرح سے پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے خود کو بزنس کے تھرور اور امریکہ میں جو ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی معوض کر سکتے ہیں ایک مضبوط جو ہے وہ جگہ بنا سکتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ